اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگان مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل ٹاپ فائی نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بباد سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیوٹ چینل ہے چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے بات انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں باقی رہیں آگے بڑھیں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے اس سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے آپ کو بتاؤں کہ آئندہ کل یعنی جمعیرات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ زلدلے کیوں آتے ہیں اللہ کی یہ عذاب کیوں آتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئندہ کل رات نو بجے اسی چینل پر جمعیرات کے دن لائیو بیان ہوگا آپ خود بھی اپنی پوری فیملی کے ساتھ دیکھیں اور اپنے دوسرے دوستوں کو بھی اس بیان کو دیکھنے کی ضرور دعوت دیں ناظرین پہلی بڑی افسوس ناک خبر اس وقت میں نگاہوں کے سامنے لیبیا سے آ رہی ہے جہاں لیبیا میں تباہ کر دینے والا سمندری طوفان آیا ہے تین ہزار لوگوں کی موتیں ہو چکی ہے اور بتا جا رہا ہے کہ دس ہزار لوگ ابھی لا پتا ہے کئی شہر شہر در شہر تباہ ہو گئے ہیں امداد رسانی کے کام میں بھی بڑی دشواریاں پیش آ رہی ہے پورے لیبیا میں قومی سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور بین الاقوامی برادری سے مدد کی اپیل کی گئی ہے لیبیا میں نو ستمبر کو آئے ڈونیل طوفان اور اس کے بعد سیلاب سے اب تک تین ہزار سے زیادہ افراد ہارا چکی ہیں ہلاکو چکے لیبیا کی صدرتی کونسل نے رقعہ کو سیلاب کی وجہ سے آفت زدہ علاقہ قرار دے دیا اور کونسل نے برادر اور دوست ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں سے متاثرہ علاقوں میں امداد فراہم کرنے کو مدد کرنے کی اپیل کی ہے صدرتی کونسل نے ایک بیان میں بقاعدہ اس بات کے لیے لوگوں سے اپیل کی ہے مختلف میڈیا ریپورٹس کے مطابق سات سے دس ہزار کے قریب افراد اب تک لا پتہ ہے صرف سات سو لاشیں ایسی ملی ہے جن کی پہچان ہوئی ہے ریسکیو آپریشن جو کر رہے تھے مدد جو کر رہے تھے ان میں بھی شامل ایک سو تیس فوجی لا پتہ ہے بارہ فوجیوں کی ہلاکت کی تزدیق بھی ہو چکی ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ملک میں موجود چنندہ ائرپورٹس اس لائق نہیں بچے ہیں کہ وہاں سے کوئی بڑی کارگو ائرکرافٹ لینڈ کر سکے یہی وجہ ہے کہ یہاں انداد پہنچانا بھی مشکل ہو گیا ہے ایسی آپ جانتے ہیں کہ تین دن پہلے مراکش میں زلزلہ آیا ایسی دو دن پہلے فلپائن میں ہوا کا توفان آیا تو خیر یہ تمام چیزیں ہی اللہ کے غزب اور اللہ کے عذاب کی نشانیاں ہیں ہم کیسے اس اللہ کے غزب اور غصے سے اور عذاب سے بس سکیں اس کو لے کر آئین دکل رات میں نو بجے بقاعدہ ایک بیان بھی ہوگا لائیو اسی چینل پر آنے والے کل لائیو نو بجے بیان ہوگا کہ اللہ کے یہ عذاب یہ زلزلے یہ توفان کیوں آتے ہیں آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئین دکل کے بیان کو ضرور لائیو سنیں ناظرین دوسری بڑی خبر ایران اور اسرائیل کو لے کر آ رہی ہے جہاں اسرائیل کے دیفنس منسٹر وزیر دفعہ نے ایک اور الزام ایران پر لگایا ہے اور کہا ہے کہ ایران اس وقت اسرائیل پر حملوں کے لیے ہوائی اڈا بنا رہا ہے اسرائیل اپنے روایت دشمن ایران کے جوہری پروگرام میزائل سازی اور خطے میں عسکریت پسندوں کی حمایت سے پریشان ہے سب سے طاقتور گروپ لبنانی حضب اللہ نے دوہزار چھے میں اسرائیل کے ساتھ جنگڑی تھی لیکن اس سال سرحب پر کئی واقعات رونما ہوئے ہیں اور الفاظ کا تبادلہ بھی ہوا ہے ایسے موقع پر بقاعدہ اسرائیل کے وزیر دفعہ نے الزام لگایا ہے ایران پر کہ ایران اسرائیل پر حملوں کے لیے بقاعدہ ہوائی اڈا بنا رہا ہے ناظرین ایک بڑی افسوس ناخبر اس وقت کینیڈا کے صوبے ٹورنٹو سے آ رہی ہے بڑی افسوس ناخبر ہے کہ آپ سمسکتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کس لیول پر بڑھ چکی ہے ٹورنٹو میں نسل پرست ایک ملزم نے ایک مسلم خاندان کو ٹرق سے کچل ڈالا نفس سے بھرا باوی سال کا یہ جوان گھر سے قتل کرنے کا تہیہ کر کے نکلا تھا مقدمے میں خود اس نے انکشاف کیا ہے کینیڈا کے صبح اونٹاریوں میں دوہزار اکیس میں ایک پاکستانی نزاد مسلمان خاندان کے چار افراد کو گاڑی کے نیچے رون کر ٹرق کے نیچے رون کر ہلاک کرنے والا ملزم گھر سے یہ ارادہ کر کے نکلا تھا کہ وہ اپنی گاڑی سے کسی مسلم خاندان کو رونڈ ڈالے گا میں آپ کو بتا دوں کہ بائیس سالہ کینیڈین شہری ویلٹیمین کے خلاف اونٹاریوں میں ایک عدالت میں تہشتگردی اور قتل کے الزامات کے تحت مقدمہ چلایا جا رہا ہے جس کی سماعت کے دوران عدالت میں یہ بات سامنے آئی ہے بی بی سی کے رپورٹ کے مطابق ویلٹیمین پر الزامے کے دوہزار اکیس میں انہوں نے جانبوچ کر پاکستانی خاندان کو اپنے ٹرک سے اس وقت ٹکرمار کر ہلاک کر دیا جب وہ اونٹاریوں میں لندن شہر میں شام کو پیدل چل رہے تھے ملزم نے صحت جرم سے انکار کیا اس مقدمی کے خاص بات یہ ہے کہ کینیڈا کی تاریخ میں پہلے بار کسی جیوری کے سامنے صفیت فارم قوم پرستی کے تصور کو دہشتگردی سے جوڑا جا رہا ہے دو سال پہلے پیش آنے والے اس واقعے میں چھیلیس سالہ ایک فیزیو تھرپسٹ سلمان افضل ان کی بیوی اور پی ایش ڈی کی طالبہ چموال سالہ مدیہ سلمان نوی جماعت کی ایک بچی پندرہ سالہ یمنا یمنا سلمان اور ان کی چوہتر سالہ ضعیف دادی شامل تھی سلمان افضل کا نو سالہ بیٹا اس واقعے میں زخمی ہو گیا تھا مقدمے قسمات کے دوران بقائدر یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہے کہ وہ یعنی ویلٹمین بابی سالہ یہ قاتل گھر سے ارادہ کر کے نکلا تھا کہ میں کسی مسلم خاندان کو ماروں گا آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینہ انگریزی دیوائی بینہ پریز کہ آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو گدرد جوڑو گدرد گھٹیا بھائی ابھی کانٹیکٹ ناظرین ایک بڑی خبر آ رہی ہے امریکہ کے ایکس پریسیڈنٹ ڈونیل ٹرم کو لے کر جہاں رشیہ کے صدر پوتین کا ایک بڑا بیان آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے ایکس پریسیڈنٹ ڈونیل ٹرم کو صرف اور صرف سیاسی انتقام راجنیتک دشمنی پولٹیکل دشمنی کے تحت ٹرم کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے روس کے صدر پوتین نے گزش تکل اپنے سابق امریکی حمد سب ڈونیل ٹرم کی کھل کر حمایت کی ہے انہوں نے موجودہ امریکی انتظامیہ پر ٹرم کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کا الزام آئیت کیا ہے خیال رہے کہ دونیل ٹرم سال دوہزار چوبیس میں امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں ریپبلیکن پارٹی کی طرف سے ایک بار پھر الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں روسی صدر کا کہنا ہے کہ ٹرم کو آئندہ سال ہونے والے الیکشن میں صدر جو بائیڈن کے مقابل میں الیکشن لڑنے کے مہم چلانے پر سیاسی ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیہ کو خاصے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شور خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ ایرادیم اسرائیل کو لے کر دو تین بڑی خبریں اس وقت میں نگاہوں کے سامنے پہلی خبر تو یہ ہے کہ اسرائیلی نے غزہ کے شہریوں کو امریکہ کے ویزا فری پروگرام میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایک اسرائیلی اہلکار نے کہا ہے کہ اسرائیلی نے غزہ کی پٹی سے امریکی شہریت رکھنے والے فلسطینیوں کے سفر کی سہولت دینے کی منظوری دے دیا ہے یہ سہولت ایک ایگریمنٹ امریکہ میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی ہے امریکی شہریت امریکہ نویزا فری پروگرام میں شامل ہونے کی شرط ہے اس لئے اسرائیل نے بیس جولائی سے اپنی سرحدوں میں داخلے کے طریقہ کار کو آسان بنانے کے ساتھ ساتھ مغبوضہ مغربی کنارے سے ان تمام فلسطینیوں کے لئے داخلے اور اخراج کا آغاز کر دیا ہے جو ایک مدد سے امریکی شہریت رکھتے ہیں وہیں پر دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل میں عدالتی اصلاحات کی قانونی حیثیت سے متعلق پہلے مقدمے کی سماعت منگل کو ہوئی ہے آپ جانتے ہیں کہ عدالتی اصلاحات کو لے کر اسرائیل میں کس طریقے سے اندولن شروع ہوئے تھے وہیں پر تیسری خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اسرائیلی وفد سعودی عرب کا پہلا اعلانیہ دورہ کرے گا اسرائیل کا پانچ رکھنی وفد پہلی اعلانیہ دورے پر سعودی عرب پہنچا جہاں راجدانی ریاض میں اقوام متحدہ کے ادارے یونسکو کے اجلاس میں اسرائیلی وفد نے شرکت کی جس سے بقاعدہ تعلقات قائم انہوں کا تأثر ابر گیا ہے یہ پہلا دورہ ہے اسرائیل کا سعودی عرب کا اعلانیہ کہ اس طریقے سے وہاں پر پہنچا ہے وہیں پر ایک بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ روس ایران کو جدید ہتھیار فروخت کر دے گا ایران کو جدید ہتھیار روس فروخت کر سکتا ہے ایسا دعویہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ڈائریکٹر نے کیا ہے اور کہا ہے